تو possible نہیں ہے مطلب ایک میں نے کہا کہ بڑا ایک responsible position پہ بہت بڑا آدمی ہے راجنات سنگھ صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں ہے ہندوستان کا نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ light لان رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو regular مجھے پتا آپ serious لے رہے ہیں میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا مطلب اس کو light لیا نہیں جا سکتا چونکہ ایک تو یہ prime minister موڈی جو ہے نا یہ بڑا control کر کے رکھتے ہیں کہ کون بولے گا کیا بولے گا اور کب بولے گا تو یہ بینہ prime minister کی رجا مندی کے اتنا بڑا statement دینا کہ ہم cross کریں گے اور کر سکتے ہیں اپنی سرکشہ کے لیے وہ ایک مطلب بیان ہے لیکن اس کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو وہ context یہ تھا کہ 1999 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے نہیں cross کیا کیونکہ ہم nuclear weapon کا بھی چکر تھا اور ہم sanctity نہیں توڑنا چاہتے تھے international war میں نہیں conflict کو بڑھانا چاہتے تھے لیکن وہ بولے آج ہم چاہیں گے تو ہم اس کو cross کریں گے دیکھیں مودی جی کا اور جب تک مودی جی کی government رہے گی تو وہ کشمیر کی policy جو ہے وہ تھوڑی سی aggressive رہے گی چونکہ ان لوگوں کا مضبع بی جے پی کا اور راسترواد کا یہ کشمیر core حصہ ہے تو اس لیے اس کی sensitivities بھی ہمیشہ رہی ہیں آپ نے دیکھیا article 370 کو ہٹایا انہوں نے اور اس کے بعد وہاں پہ کشمیر کو توڑ دینا یہ دو ایسی چیزیں تھیں کی جمہو اور کشمیر کا سٹیٹھوڈ لے لینا اس کو توڑ دینا اس کے بعد article 370 کو ہٹا دینا یہ تین چیزیں ایسی تھی کہ ہم لوگ سوچتے تھے this is ناممکن impossible impossible ہے یہ but they did it despite the fact کہ ان کو اپر ہاؤس میں majority نہیں تھی لیکن یہ bill ہی لے کر کے اپر ہاؤس میں جمہو اور کشمیر کو توڑنے کا یہ بھی ان کی confidence کا level دیکھئے تو اور دوسری چیز یہ بھی آپ کو آپ چاہت جانتے ہی ہوں گے کہ انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک resolution پاس کیا ہے اور اس resolution میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ جن کے کا پورا ملان ہمارے ساتھ ہوا تھا instrument of taxation کے اندر میں تو ہم آج نہیں تو کل وہ جو جن کے ہے وہ ہمارے پاس ملائیں گے اور آج ابھی انہوں نے ایک اور bill آیا ہے اس bill میں جمہو اور کشمیر میں جو یہ نیا election جو election کروائیں گے most probably statehood کو restore کر دیں گے جنرل elections کے ساتھ میں تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 23 سیٹے ہیں total جو سیٹے انہوں نے count کی ہیں ڈی limitation میں اس میں پی او جے کے کی جو ہے 23 سیٹے چھوڑ دیا اس کو رکھا ہے کہ یہ 23 سیٹے ہیں اس کی لیکن election صرف اتنے پہ ہوگا کیونکہ ان 23 پہ ہم جب موقع آئے گا تب ہی ہم election کرائیں گے تو any Indian government would be duty bound تو یہ بڑا legal constitutional issues ہے تو اب یہ اور آپ کے طرف بھی ایسا ہی کچھ ہوگا اچھا ڈکٹر سب ایک چیز میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یقیناً statement پاکستان بھی reaction دیتا ہے foreign office ہے پاکستان کے آئیس پی آر ہے یا پھر defense minister خواج آسف صاحب ہیں اور کاموں میں خیر بڑے مصروف ہیں آج کل مجھے لگتا ہے کہ اس لئے پھر یہ statement ابھی کیونکہ ابھی اس کے حوالے سے کچھ نہیں آیا پرات تک آجائے گا نہیں آئے گا لازمی یہ ایسا نہیں کہ نہیں آئے گا لیکن ابھی فیلال وہ کیونکہ یہاں پہ caretaker government بنانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ ان کاموں میں مصروف ہے کیونکہ ہمارے مطلب یہ تو ہمارا east کا border ہے لوسی تو ہمارا west کا جو border ہے وہاں پہ بھی حالات کچھ گربل والے ہیں آپ میرے twitter کو بھی follow کر رہے ہوں گے اور میں جو جو چیزیں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ تو اس کے باوجود بھی خواج آصف صاحب ہمارے parliament پہ کڑے ہو کے حالانکہ بڑے قابل آدمی مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میری جب میں ملا ہوں قابل آدمی اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے تگڑے parliamentarianز میں سے لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو ان کا کام ابھی ان کے پاس ہے اس حوالے سے مجھے بڑے ویک لگے شاید اس میں بڑے کمزور ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کا statement دینا کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ایسی کچھ چیز in future ہو سکتی ہے کیونکہ چار جنگیں already پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہوئی اور آج مدد جو تقریب تھی وہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ جو 1999 میں کارگل ہوا تھا اسی کے حوالے سے تھی وہ سمجھ لے پانچوی تھی اور اب چھٹی پھر سمجھ لے کہ ہوں گی چھوٹی موٹی چیزیں اگر اس کو نکال بھی لیا جائے تو بڑی چار یا پانچ جنگیں ہو سکتی تو کیا وزید بھی ایسا کوئی possibility آپ کو نظر آتی ہے راجنہ سنگھ صاحب کیونکہ وہ aggressive آدمی ہے مجھے اتنا آئیڈیا ہے اور جس طرح آپ موڈی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ان کا بھی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار just do it نہیں راجنہ سنگھ یہ aggressive نہیں ہے بڑے ہی سبھی بیٹی ہے آپ اشواس نہیں کریں گے کہ لخنوں سے وہ جب لگتے تو ان کو لخنوں کا مسلمان بھی بڑے سو دیکھیں فکر بھائی کشمیر جو ہے ابھی تک کی جو گورنمنٹس رہی ہیں وہ اس میں کچھ ایک دس پندر سال پہ جو ایک left leaning گورنمنٹ آئی تو ان کو چھوڑ دیں اور ساری گورنمنٹ کا stance یہی ہے جیسے نرسیمہ راو جی کے سمیے میں یہ resolution پاس کیا گیا تھا کہ کشمیر جو پی او جے war کا طریقہ ہوگا یا کیا طریقہ ہوگا یہ ہم نہیں جانتے لیکن چونکہ یہ موڈی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے تو میں اس کو light بھی نہیں لے سکتا because Mr. Modi might have ایک سب چیز تو وہ کر چکے ہیں ان کو کچھ کرنے کے لیے بچا نہیں ہے اب یہ کشمیر کا مددہ ہی ہے جو وہ ایک سائد ان کی کوشش ہو کہ ہم history میں you know I will be forever aged اگر وہ اس کا unification کرا تے وہ کتنا possible آج میں وہ میں نہیں جانتا لیکن یہ کہ ambitions تو ہوں گے اگر اگر یہ اتنی secrecy maintain کرتے ہیں فکر بھائی جیسے جو پرکھر journalist وہ بھی نہیں جان پاتے کہ یہ کریں گے کیا تو ہم صرف analyst کشمیر مطلب would be an issue کشمیر کو war ہوگا یا ہم دونوں countries سمجھے گے یا کچھ اور solution نکلے گا تو ہم نہیں جانتے war کی تو میں کبھی بھی favor نہیں کروں گا because war is کوئی بھی انسان کی death ہو یہ unacceptable ہے ان سب کارون کی وجہ سے جن کو ہم table پہ بیٹھ سل جا سکتے اور war کے بعد بھی آنا table پہ یہ because war میں تو کچھ سل جائیں گا ہے نہیں کھالی کچھ جائیں 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 بلکل بلکل اچھا بین ڈڈوک سب یہی کہنا چاہ اس وقت ہم رشیہ یوکرین کو دیکھ رہے ہیں ایک طرف رشیہ ہے چائنا ہے اور دوسری طرف رسٹ آب دا ورڈ جس کو کہا جاتا ہے بڑی پاورفل دنیا ہے ان کی economies لیکن وہ بھی اب تنگ آ گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے کہ بس ہو گئی ہماری مطلب وہ چیزیں نہیں تو کیا انڈیا جس طریقے سے پروگرس کر رہا ہے سکس پوائنٹ تری سکس پوائنٹ پائیف کا گروت ریٹ چل رہا اس میں کیا اس طرح کی کچھ چیز کرنا چاہے گا بنے ہو اس سے پہلے بھی سنائے کہ اس سے بھی پرانا ہے جب سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا تو پھر یہ چیز کیسے ہو بات آپ نے بہت اچھا کوششن بھی کیا اور اپنے بہت صحیح کیا کہ آپ کسی دیش پہ گھج جائیں لیکن اس کو کنٹرول کر پانا اس کو دیکھیں فکر بھائی اس کو نا کیسے میں بتاؤ آپ کے لئے بھی یہ بڑا تچی ہوا ہے کشمیر ایک ایسا چیز ہے جو ہم دونوں دیش کے بیچ میں ایک پرابلم بھی ہے اور پرابس اسی کی تو نہ ہم شروع میں جنگ کیے اور نہ ہم آج بھی آگے جنگ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے لیکن یہ بات تو یہ تیہ ہے کہ جب انسٹرومنٹ سائن ہو گیا مہاراج حری سنگ جی نے دے دیا اس کے باد قبائلی آئے اور یہ سب ہوا تو تیکنکل اور لیگل ہی جو وہ بھارت کو ڈیپائن کرتے تھے کشمی was always apart اور آپ ہماری ڈیفنیشن پڑھنے جو ہمارے ہسٹورین نے مدب آج سے پانچوں آجار سال پرے لکھئے کشمی was always apart اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے فورس کے تھو لیا جا سکتا ہے میں آپ سے سہمت ہوں کہ اگر آپ جاتے ہیں تو فورس کے تھو فائدہ کیا ایک اور کشمیر بن جائے گا کہ وہاں پہ لوگ پھر آپ کے اگر میں اٹیک کریں گے اور یہ کریں گے حالان کہ بات چیت کر میرا یہ ماننا ہے کہ آپ بات چیت کریں ان کو ان سے بولیں کہ دیکھیں یہ ہے دونوں ایڈنٹیٹی ساتھ خیال کیونکہ یہاں والے بھی ماشاءاللہ یہ اور اس کو شاید کرنا بھی نہیں چاہتے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے اس اشہو کو کہ مجھے اب لگتا ایسا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ڈسپیوٹ رہے گا تو بس ٹھیک ہے کچھ چلتا رہے گا لیکن ایک چیز اور ہے ایک چیز ہے ڈیولپمنٹ ہم بہت سنتے ہیں کہ انڈین سائٹ کا کشمیر بڑا ڈیولپ ہو رہا ہے بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ پوائنٹ وہاں پہ پاکستان لیک کر رہا ہے تو کیا وہ ایک سٹریٹیجی کے طور پہ اندوستان کی گورنمنٹ وہ چیز کر گورنمنٹ ہوتی کیوں ہے بات کشمیر کی نہیں بات انڈیا کی جنرل کشمیر کا جو پار انڈیا کا وہ تو انڈیا ہی ہے کشمیر ایک سپیشل سٹیٹس ہے گورنمنٹ اب کیوں بناتے ہیں اگر گورنمنٹ کو ڈیولپ نہیں کرنا ہمارا کو ویلفیر سٹیٹ نہیں دینا تو فائدہ نام نہیں آت کی ہے اور آج کا کمپٹیشن پولٹکس میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور آج لوگ دیکھتے ہیں تو موڈی جی کا جو بھارت کو واقعی میں ڈیولپ راش کھانا چاہتے ہیں تو وہ ان کا vision implement ہوتا ہے وہ صرف inauguration نہیں کرتے ہیں بلکہ جو پروژیکٹ کو شروع کرتے ہیں جو کہتے ہیں جنتہ کو سمجھ پڑھ کرنا وہ وہ کیا تعلق ہے بھئی وہ ملیشیا کا اسے کیا لینا دینا ہے اور بہت ساری دنیا کے جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کو کیا لینا دینا ہے ہمارے اٹھم بم سے وہ اپنا کام کرو اپنا کپڑا مار اس کے اوپر رکھو جو بنایا تو بنا کے رکھو تو یہ بھی ہم پاس ایک بہت اچھی گن ہے سار ٹھیک ہے لیکن میں مینٹین نہیں رکھ پا رہا اور میں کہ تو یہ میری حفاظت کرے گی تو اگر میں مینٹین نہیں کر سکتا اس کے رئے جو ایمونیشن چاہیے یا باقی چیزیں چاہیے اگر وہ میں نہیں کر پا رہا تو وہ کیا میں اس سے تو اچھا بہتر یہ کہ میرے پار ڈنڈاؤ کوئی سام کوئی چیز آئے گی تو میں چلو کوئی توڑی بہت پروڈیکشن میں اپنی کر سکوں گا مطلب ہم اس چیز سے نہیں نکل پا رہے کہ یہ منسیٹ کیسے مطلب چینج ہو دوسری بات بلکہ آخری بات آپ سے کہ نیکس گورنمنٹ نریندرا موڈی صاحب کی ہم پھر سن رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت آ سکتے پاکستان میں سن رہے ہیں کہ شاید میاں صاحب کی حکومت آ جائے تو کیا یہ ایک کلیر سیچویشن ہمیں پھر دیکھنے کو مل سکتی ٹوئنٹی نواز شریف صاحب نے بہت پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور کیونکہ وہ ایک منجھے سیاست دان ہیں راجنیتی کی ہم سب دیکھ لیا ہے جو راجنیتی ہوتی ہے اور ایک سٹیٹمنٹ آج تک ریوربریٹس انہوں نے کہا کہ یہ جو لائن کھچی ہے تو بس یوں کھچ گئی ہے موڈی شیئر سب بانڈ وہ آدمی لہور اتر گئے تھے صرف نواز شریف کے گھر پہ جانے کے لیے تو نواز شریف صاحب خود بھی یہ چاہیں کہ وہ بھی اپنے جاتے جاتے ایسی لگیسی کر کے جائیں کہ پاکستان کے لوگ یاد کریں میں پھر کہہ رہا کچھ نہیں کرنا ہمیں two nation theory کی نفی کرنی ہے کوئی پاکستان کو politically انڈیا سے merge کرنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات کہنے میں کتنا دم لگی تھا کہ ہم لوگ ایک لوگ ہیں یہ جو سرحد ہے اس کو نام نہیں ہاتھ کی بنا دو یہ کرنے سے economics جو آپ ایک روپے کا سمان دو سو روپے میں ایک تو آپ جو UAE سے مگ آتے ہیں mental جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا نا because Pakistan is a country which is perpetually in fear سو آنا ان کا طے ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی پولٹکس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا بلکل بلکل اور یہ دونوں لوگ سم پاست بریکنگ یقیناً ندندرہ موضی صاحب اپنے لوگوں کو 2014 سے ابھی 2023 تک ان کا یہ تقریباً 9 سال کا دور ہے اس میں بہت ساری چیزیں کیونکہ ان کے عوام کہتے سیدھی سی بات ہے میں پاکستان میں بیٹھ کے تعریف کروں یا نہ کروں اس سے فرق نہیں پڑتا جو وہاں کے لوگ ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے کہ ہاں ہمیں بہت